بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الصادق علیہ السلام فَمَنْ عَرَفَ فَاطِمَةَ حَقَّ مَعْرِفَتِهَا فَقَدْ عَدَرَكَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اور جس نے فاطمہ کو پہچان لیا جس طرح پہچاننے کا حق ہے تو بے شک اس نے شب قدر کو درگ کر لیا بے ست کے پانچوے سال بیس سماد سانی کو مکہ مکرمہ میں حضرت فاطمہ زہرہ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے ابھی آپ دو سال کی ہی تھی کہ آپ کی زندگی کا سخت دور یعنی شیب ابی طالب کا زمانہ شروع ہوتا ہے یہ زمانہ اتنا سخت تھا کہ بعض مورخین کے مطابق مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا بے ست کے دسویں سال میں پندرہ رجب المرجب کو مسلمان مشرقین مکہ کے اس محاصرے سے خارج ہوتے ہیں یہی وہ سال تھا جب جناب فاطمہ پانچ سال کی عمر میں اپنی مادر گرامی جناب خدیجہ علیہ السلام کے سائے سے محروم ہو جاتی ہیں اسی سال حضرت ابو طالب کی بھی وفات ہوتی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا حکم پروردگار ہوتا ہے کہ پیغمبر مکہ سے مدینے کی جانب حجرت کریں جب آپ مسجد قبا نامی مقام پر پہنچتے ہیں تو آپ امام علی علیہ السلام کو پیغام بھیجواتے ہیں کہ فاطمہ بنت اصد، فاطمہ بنت زبیر بن عبد المطلب اور فاطمہ زہرہ کے ساتھ قبا پہنچیں پیغمبر کا یہ پیغام ملنے کے بعد امام علی علیہ السلام تینوں فاطمہ کو اپنے ہمراہ لے کر مدینے کا رخ کرتے ہیں راستے میں مشرقین آپ کا راستہ روکنا چاہتے ہیں مگر امام علی علیہ السلام تنہ تنہا ان کا مقابلہ کرتے ہیں مکہ سے قبا تک کا پورا راستہ امام علی علیہ السلام نے پاپی آدھا انجام دیا جس کی وجہ سے آپ کے بیروں میں کافی زخم ہو جاتے ہیں پروردگار کے حکم کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی ظلحجہ سن دو حجری کو فاطمہ زہرہ علیہ السلام کا عقد حضرت علی علیہ السلام سے پڑھ دیتے ہیں پندرہ رمضان المبارک سن دین حجری کو حضرت زہرہ علیہ السلام کے آنگن میں پہلی کلی کھل دی ہے اور حضرت امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے دین شعبان سن چار حجری کو گلستان امامت کی تیسری کلی کھل دی ہے امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی طرح آپ کا اسم مبارک بھی پیغمبر اسلام ہی انتخاب کرتے ہیں مورخین کے مطابق پانچ جماد الاولہ سن پانچ یا چھے حجری کو جناب زینب کبرا علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے جنگ خیبر میں مسلمانوں کی کامیابی کے بعد فدق میں رہنے والے یہودی جو سرسبز باغات اور زمینوں کے مالک تھے بغیر کسی جنگ کے اپنی زمین کو پیغمبر اسلام کے حوالے کر دیتے ہیں چونکہ یہ زمین بغیر کسی جنگ کے حاصل ہوئی تھی لہٰذا انفال کے زمرے میں آتی تھی اور پیغمبر کے علاوہ دوسرے مسلمانوں کا اس میں کوئی حق اور حصہ نہیں تھا پیغمبر حکم پروردگار کے مطابق فدق جناب فاطمہ زہرہ علیہ السلام کو بخش دیتے ہیں مورخین نے فدق کی سالانہ آمدنی کو چوبیس ہزار درہم سے لے کر ستر ہزار درہم تک بیان کیا ہے سن آٹھ ہجری آخرکار سن آٹھ ہجری کو پیغمبر اسلام مکہ کو فتح کرتے ہیں اور حضرت زہرہ علیہ السلام دورناقے پر سبار اسلام کی اس فتح مبین کی نظارہ گر ہوتی ہیں سن نو ہجری حکم پروردگار کے مطابق پیغمبر اسلام اپنا پہلا اور آخری حج بجا لاتے ہیں مناظرہ کے حج کو انجام دینے کے بعد آپ فوراں مدینہ کا رخ کرتے ہیں اور غدیر خم نامی جگہ پر امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں جناب فاطمہ زہرہ علیہ السلام بھی غدیر خم میں موجود تھی اور دیکھ رہی تھی کہ پیغمبر اسلام نے کس قدر احتمام کیا ہے اور کس طرح سے لوگ جوک در جوک امام علی علیہ السلام کو مبارک بات دینے آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الصادق علیہ السلام فمن عرف فاطمہ تحق معرفتها فقد ادراک لیلت القدر اور جس نے فاطمہ کو پہچان لیا جس طرح پہچاننے کا حق ہے تو بے شک اس نے شب قدر کو درگ کر لیا بے ست کے پانچوے سال بیس سماد سانی کو مکہ مکرمہ میں حضرت فاطمہ زہرہ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے ابھی آپ دو سال کی ہی تھی کہ آپ کی زندگی کا سخت دور یعنی شیب ابی طالب کا زمانہ شروع ہوتا ہے یہ زمانہ اتنا سخت تھا کہ بعض موررخین کے مطابق مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا بے ست کے دسویں سال میں پندرہ رجب المرجب کو مسلمان مشرقین مکہ کے اس محاصرے سے خارج ہوتے ہیں یہی وہ سال تھا جب جناب فاطمہ پانچ سال کی عمر میں اپنی مادرِ گرامی جناب خدیجہ علیہ السلام کے سائے سے محروم ہو جاتی ہیں اسی سال حضرت ابو طالب کی بھی وفات ہوتی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا